الحمدلی اہلیه والصلاة وعلا اہلیہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہلہ علینا بلمن والیمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجرگان محترم سن ہیری چودہ سو چالیس کا یہ اکھیری جمعہ اب آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ سن ہیری چودہ سو اکتالیس کا آئے گا آج کل یہ رات دین کا تجربہ ہے کہ دنیا کی قومیں جب نیا سال آتا ہے تو شراب اور شباب ان دونوں میں اور ان دونوں کے ذریعے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں جیسے ہی اکتیس ڈیسمبر آتا ہے بارہ بجتے ہیں ان کی زندگی کے بارہ بج جاتے ہیں اور ایسے کام ہوتے ہیں جو کام مکمل طور پر انسانی فطرت اور غیرت کے خلاف ہے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے نئے سال کا استقبال کا طریقہ بتلایا کہ نئے سال کا استقبال ہم کیسے کریں گے بلکہ ہر نئے مہینے کا استقبال کا طریقہ بتلایا کہ جب نیا چاند نظر آئے تو یہ اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں اللہم اہیدہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ تو اس چاند کو امن و امان کے ساتھ تلو کر اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس کو تلو کر یہ چاند امن و امان کا ذریعہ بنے زندگیوں میں سلامتی اور اسلام کی بقا کا ذریعہ بنے اب دیکھئے دنیا والے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں شراب اور شباب سب کچھ بھول کر انسانی غیرت کے خلاف کام کرتے ہیں شراب نوشیام ایہ شیام ننگا پنام اور یہاں نئے سال کا استقبال پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد رکھ کر یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں دین اسلام نے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کرنے کی تعلیم دی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں گھر سے باہر نکلے بسم اللہ ہی توکل تو علاللہ کھانا شروع کرے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پانی پی رہے بسم اللہ کپڑا پہن رہے الحمدللہ ہی لگی کسانی آپ دیکھئے کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ کوئی تاجب والی بات پہنچی تو کہ سبحان اللہ کوئی خوشیت کی خبر پہنچی بولے الحمدللہ کوئی غم کی خبر پہنچی بولے انہا اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں پیرے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کرنا ہے حتیٰ یہ خوشیت کا مردہ عید کا دین ہے بولے عید کی خوشیت بعد میں منانا پہلے نماز پڑھو عید کی قربانی کا گوشت بعد میں کھانا پہلے عید کی نماز پڑھو زندگی کے ہر مرحلے میں پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کرنے کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے یہی فرق ہے ریالیٹی اور فورمالیٹی میں دین اسلام مکمل ریالیٹی سے بھرا ہوا ہے اور مکمل اس کی تعلیمات انسان کی فطرت کے موافق ہے اور یہ دنیا کی قومیں ہیں جس طرح سے یہ ٹھرٹی فرشٹ پہ جو کام کرتے ہیں ٹھرٹی ڈیسمبر کو انسان شرمہ جائے جانور بھات جائے اس طرح سے کام ہو رہا ہے تک یہ دین اسلام نے ہمیں یہ اسلام کے نئے سال کی استقبال کا طریقہ یہ بتایا کہ اب تجدید ایمان ایمان کو رینیو کرو جیسے گماستہ دارہ کے لائسنس کو رینیو کرتے ہیں گماستہ دارہ کے لائسنس کو رینیو کرتے ہیں ایسے طرح طرح کے لائسنس رینیو ہوتے ہیں تو اب ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو رینیو کرنے کی فکر کرنے چاہیے جدید الایمان بِقَلِمَةِ لَا اِلَا حَلِ اللَّهِ تم اپنے ایمان کی تجدید کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اب دیکھئے ایمان کو ختم کرنے کے کام تو جان کر انجام کر بہت سے ہو رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ایمان کی بتا کے کام ہوں کتنے کر رہے ہیں سر سے سوچے رہے ہیں کتنے ہو رہے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں خیر تو اب یہ ہمیں اور بازر علمہ مہدی کی نے ایک بات تو عجب لکھی ہے کہ بھائی جب نیا چاند دیکھے دیکھیں سورت اور آفتہ اس کی خصوص یہ دی ہے کہ اس کی وجہ سے پیداوار مرتی ہے پیداوار مرتی ہے اور چاند کی روشنی کی وجہ سے پیداوار میں مٹھاس آتی ہے چاند کی شوائع وہ پیکار نہیں ہے وہ فن فروٹ اور دیگر پیداوار میں مٹھاس ڈالنے کا ذریعہ بنتی ہے اور سورت کی جو کرنے ہیں وہ سورت کی کرنے وہ ان چیزوں کے گروتھنگ اور پڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے تو بازے حریفین نے عجیب بات یہاں پر لکھی ہے کہ جیسے چاند کے ذریعے فلوں میں چیزوں میں مٹھاس آتی ہے تو ہمیں نئے چاند کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ نئے مہینے کا نیا چاند یہ نئے سال کا نیا چاند اللہ اس کو ذریعہ بنا دے ہماری زندگی میں ایمانی اور عامانی مٹھاس کے آنے کا ہمیں ایمان کی مٹھاس نہیں جا رہے اور حضی شریف میں تو اس کو ماننے کو کا ہلاوت ایمان ایمان کی مٹھاس اور جس کو ایمان کی مٹھاس نہیں گئی اس کا خاتمہ ایمان پر سمجھ رہے ہو تو یہ تم میں نے یہ نئے سال کے استقبال کی مناسبت سے تُجھ بات پہ لی اب دیگر بات جو ہم جارزی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہمارا ہر محرم کے مہینے میں تجربہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف سیدنا علی سیدنا علی نے ابھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شہادت کو یاد کر دی باٹی سب کو بھولا دی باٹی سب کو بھولا دی حالکہ آپ دیکھئے اگل رشتوں کی بنیاد پر شہادت کو یاد کیا جائے رشتوں کی بنیاد پر تو آپ علی السلام کے جہاں حسین ابن علی نوا سے ہے وہی پر حضرت عمر کی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے خسر ہے آپ کے سسرے ہو حضرت دشمال کری اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد ہیں اگر رشتوں کی بنیاد پر یاد کیا جائے حضرت عمیر ہمجھر دیا ہوتا ہے اور ان کا تو اتنا بڑا مقام سید شہدہ ہے یا قیامت حمزہ قیامت کے لئے تمام شہیدوں کے سردہ حضرت حمزہ ہوں یہ آپ علیہ السلام میں پڑھا ہے جن کے گیارہ یا اٹھارہ ٹکڑے کیے گئے تھے حضرت عمیر حمزہ سمجھے ہیں اب یہ پانی بن کیا گیا کھانا پینہ بن کیا گیا اگر اس کی بنیاد پر یاد کیا جائے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نوپر تین دنیا دس دن کھانا پانی بند رہا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نوپر چالیس دن بند رہا کتے دن بند رہا چالیس دن بند رہا اگر محرم کی مناسبت سے یاد کرتے ہیں تو پہلی محرم کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوپر شہدت ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی شہدت حضرت عمر کا مقام اتنا اوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سنسلہ جاری ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا ہے ایک روایت میں لکتا ہے ابن علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین میں ہوتے ہیں میرے آسمان کے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور میرے زمین کے دو وزیر اب اپکر اور عمر ہیں سمجھ رہا ہے اب دیکھیں ابھی دو وزیر کیسے شتی کو عمر دونوں سرکار کے بازوں تھے شتی کو عمر دونوں سرکار کے بازوں تھے ہی آج ہی بھی وہ تولوں سرکار کی بازوں میں ہی آج ہی بھی وہ تولوں سرکار کی بازوں میں اب جو بھی آپ علیہ السلام پر صلاة و سلام پیش کرے گا آگے پر کر حضرت ابو بکر حضرت عمر پر بھی صلاة و سلام پیش کرے گا تو حضرت عمر کا بھی ایک مقام ہے لیکن شیعہ لوگوں نے شہادت حسین اور شہدائی کربلا کو اتنا ہائی لائٹ کیا اتنا ہائی لائٹ کیا کہ دیگر تمام اصحاب اور دیگر تمام شہدائی کی قربانیوں کو نجر انداز کرتے ہیں کیونکہ بھئی جب کسی رات دل کا ہمارا تجربہ ہے کہ کسی کا پرچار کرتے رو کرتے رو سرچا جھوٹا سرچا جھوٹا سرچا اتنا پرچار اتنا پرچار کے پھر یقین ہو جائے کہ صلاح یہی ہوگا باقی کچھ ہے نہیں کسی نے کچھ کیا نہیں اتنا پرچار کرو سمجھ رہے ہو یہی حال یہاں پر بھی ہے بے شک شہدائی کربلا کی قربانی بہت بڑی لیکن ہم دیگر شہدائی اسلام کی قربانی کو بھلا دے یہ بے غیرتی اور نائنصافی کی بات ہے سمجھ رہے ہو یہ بے غیرتی اور نائنصافی کی بات ہے حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت یہ پہلی محرم ہی کو ہوئی حضرت عمر کی شہدت کب ہوئی پہلی محرم کو نماز کی حضرت میں حضرت عمر کا حال تو یہ تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی ہڑ جاتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی جبان پر حق کو جاری کیا قرآن کریم کی ستائیس آیت ہے حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے کے مطابق اتری ہے حضرت عمر کی رائی تھی کہ ایسی آیت ایسا حکمہ ہونا چاہیے حضرت عمر کی وہ رائی اللہ رب العزت کو پسند آئی اور قرآن کی آیت کی شکل میں نازل ہوئی چالیس حدیث ہے کتنی حدیث ہے چالیس حدیث سے زیادہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی جن کی صادیت عمر یہ ترافیک سسٹم یہ حضرت عمر کی دین ہے یہ ترافیک سسٹم کیا ہے یہ حضرت عمر کی دین ہے اسی طریقے سے جو ابھی چلتا ہے یہ این آر سی نئے ان پی آر بھائی مردم شناسی لوگوں کی گنتی کرو یہ بھی حضرت عمر کی دین ہے بائیس لانت مرتبہ میند پر حضرت عمر کی حکومت تھی چھتیس سو علاقے کو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فتح کیا تھا بس عزت دو بری کیسے ہوتی ہے ایک تو کسی کی حقیقت میں اس کے اندر جو کمال ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی عزت کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی گنڈا کرتی ہو ننگے پن کی وجہ سے عزت کریں عزت دونوں کی ہوتی ہے عمر ایک ایسے حکملات مجھے ہیں کہ ان کے اندروں نہیں کمال کی بنیاد پر لوگ عزت کرتے ہیں یہ نہیں کہ عزت نہیں کریں گے تو پھٹ کر دیں گے ابھی یہ بات نہیں ہے حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں چار ہزار نو سو مسجد نے تعمیر کر آئے کتنی مسجد ہے کیا تو کبھی مسجد نے دو سو پانسو روپے دے دیا میں بیسا لگتا کہ جنگت میرے باقی مال چھوٹتا ہی نہیں ہے سب سے مشکل مسئلہ اللہ کے لیے مال کو نکالا ہے جتنی بھی بندی بھائیر یہ پانک پڑھنگی میں پیسے لگانا موبائل میں ریچارڈ میں فون بدلنے میں نوٹ بندی کسی کو رکاوٹ بن رہی ہے جی ایسٹی رکاوٹ بن رہی ہے اپنی خواہشات میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اللہ کے لیے بھائی دینا ہے کوئی ملگی میں دینا ہے کوئی میں دینا ہے کوئی بیو نہیں تو بھت مت کریں بہت من دی یا ہوا پلی ہے چاہیث اگل میں سبچ کہتے ہیں مین کو سبیہ کہتے ہیںcji مدی میں نیت تیرا استعمال کرنا بند نہیں ہوا موبائل سسٹم کو مدلنا بند نہیں ہوا فیسٹیبل کپڑے بند نہیں ہوا شاگی بیا کے خرچے کم اور بند نہیں ہوا فائشات کے خرچے کم اور بند نہیں ہوا اور اللہ کے لیے دینا ہے تو بہت مدی نامت مطلعی ہو خدا کے نام پہ مانگا تو فائی بھی نہ ملی حوث کے نام پر کھل گئے موخ خزانوں کے سمجھ رہے ہو حضرت عمر نے کتنی مسجدیں تعمیر کرائیں چار ہزار نو سو مسجد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تعمیر کر رہے ہیں اور جن کے دور خلافت میں حال یہ تھا حضرت عمر کے زمانے میں کہ ان کے زمانے کا جو چیپ جسٹریس تھا ایک موقع پر حضرت عمر خود حلیفت المسلمین ہیں عمیر المومنین ہیں لیکن کسی موقع پر وہ چیپ جسٹریس کے پاس کوئی معاملہ بنا تو یہ خود گئے یہ نہیں کہ اس کو بھولایا آپ کوئی کرپسن نہیں ہے اب آکتا تو کیا وزن رکھو ایک بھی کامل نہیں اُڑے گا وزن رکھو ایک بھی کامل نہیں اُڑے گا کیسا دن میں تارے بھی دیکھا دیں گے رات میں سورت بھی نکال دیں گے تم بولو آئینہ لے کی عدالت میں ہم آئے تھے مگر کس کو معنون تھا یہ قانون بھی اندھا ہوگا سمجھ رہے ہو حضرت عمر کے زمانے میں حد پرستی کا معاملہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ایک ایک آپ علیہ السلام کی طور میں ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کے ترمیان میں جھگڑا ہوا یہودی حق پر تھا منافق گلتی پر تھا آپ علیہ السلام نے یہودی جھگ میں فیصلہ کیا منافق کو نا پسند آیا منافق کس کو کہتے ہیں وہ ڈبل ہولیسی والا حد بھی کعبت کا کیا اور گھنگا سلام بھی خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی جیسا دیش ویسا بھیش آج کے لئے بہت مڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ڈبل پولیسی والوں سے حفاظت کر رہا اور یہ سنو جو ڈبل پولیسی میں کام کرتے ہیں اس کا ایمان پر خاتمہ کشکیل ہے سمجھے اب ہم کا کیا ہے وہ مٹھو بھی ہر جگہ وہاں دے تو اس کے جیسی بات یہاں دے اب جیسے اس کے آپ کو ایک حسن مثال دوں بھائی کوئی صاحب آگیا تو بھائی ماشاءاللہ یہ حدیث آب تو بہت اچھے ہوں اری اکتا تو کیا بھائی صحیح ایسے ایسے وہ جیسے وہ حدیث آب وہاں سے اچھے پول ہے بہت بادماس آدمی ہے تو تو بھائی اس کی بادماسی کا اس کو تو پتہ نہیں چلا لیکن تیری بادماسی کا پتہ چل گیا ہاں کلی ہو رہا ہاں تیری بادماسی کا پتہ چل گیا کہ تُو گرگیٹ سے ختم نہ کرنا ہاں تُو بدلتا جیلگیٹ میں جوانے گزرنے کے بات نہیں بدلتا تو تو فورا ہی ہے پیٹ کے پیچھے لے رنگوں آنکھوں کے سامنے لے رنگوں تو حضرت عمر علی اللہ اب وہ منافق جو ظاہر میں مسلمان اندر انہیہ کے پاس مخالی حضرت عمر کے پاس گیا کہ میں ظاہر میں مسلمان ہوں تو عمر میرے بارے میں فیشتہ کب دے گیا اللہ کی نمی موجود ہے حضرت عمر کے پاس گیا حضرت عمر نے پوری بات سنی اندر گئے تروان نکال گردن مار دی اور اعلان کیا کہ جس کو بھی نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہ ہے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اس وقت عمر نہیں ہے بندہ ہم سب بھی تکنی عمر کم ہو جاتی پتا بھی نہیں چلتا یا تو سیدھے سیدھے ہو جاتے سیدھے سیدھے چلتے پولیسیاں ختم کرتے دونہوں میں لٹو لینا بند کرتے صبح پہ جلدی کی نماز بھی پڑتے ہیں عمر ہوتے ہیں تو اور اگر نہیں ہوتے اگر یا پھر سیدھا نہیں رہنا ہوتا تو بلے انہا اللہ ہوا انہا اللہ ہوا انہا اللہ ہوا اتنے بڑی بادشاہ اپنے کپڑوں پر پیون لگاتے تھے بادشاہ عمدت ہے آج کل ہمارا ہم کیا ہے اچھا نظر آنے کے چکر میں اچھا بننا بھول ہے یہ یاد رہے کپڑوں کی بنیاد پر لوگوں پر روک نہیں پڑتا اندروں بھی دھر کی کیفیت کی بنیاد پر لوگ پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب بیت المقدس کے فاتح ہیں بیت المقدس کے لیے جب گئے اب بیت المقدس کا محاصرہ کیا عمر احمد رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے تو اس وقت وہاں کے نصارہ نے کہا کہ تم تغلیب مت اڑھاؤں یہ تم لوگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم نے بیت المقدس کے فاتح کا ہوریا پڑا ہے اور ہم نے بیت المقدس کو جو فتح کرنے والا ہے ہم نے اس کی نشانیاں پڑھی ہے جب وہ آ جائے گئے تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس ان کو شکوت کر دیں گے یہ بات کی تلہ حضرت عمر کو پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے اپنے اپنے اوٹ پر نکلے اب نکلے ایک بلا مادشاہ وقت ہے اب کوئی پروٹوکول نہیں انہیں سیدھے دھندے کرتے ہیں تو پروٹوکول کی ضرورت پڑتی ہے سمجھ رہا ہی حفاظتی رستے کی ضرورت تک پڑتی ہے وہ جو سیدھا سیدھا چلتا ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہم نے تمہیں اکیل ہے بادشاہ وقت اکیلے چلے اور غلام ساتھ لے اب راستے کا توشہ کیا بلے چھوار ہے اور جو کھجور کے جو چھوارے ہوتے وہ اور جو یہ راستے کا کھانے کا توشہ بادشاہ وقت ہے بیت المقدس سے کچھ پہنے مسلمان لوگ حضرت عمر کے استقبال کے لئے پہنچے حضرت عمر نے یہ کہا ہوتا ہے تو وہی پیوند والے کپڑے پہنے تو بادشاہ وقت ہے بائیس لاکھ مربع میر پکس کی حکومت سنتیس سو عراقوں کو فتح کرنے والا چار ہجار نو سو مزیدیں بدنے والا کپڑے پکھا لے ہوئے ہیں ابھی ہمارا حال کیا ورڈ باری کیسے کھا لی لوگوں کو ٹوپیا پینا لیکن ورڈ ایسا مار لے گا کہ کروڑ پتی ہے میں پوش موٹم کر رہا ہوں دو لاکھ اس کو دینے کے پچاس ہزار اس کے بعد اس کے بھی کھا کے مٹا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں ابھی ہاں پیوند لگے تو مسلمان استقبال میں پہنچے انہوں نے حضرت عمر کے سامنے کہا کہ حضرت یہ کپڑے بدل دیجئے آپ حضرت عمر نے اچھا حدے کہ یہ جو حضرت عمر سفر ہوا اب کبھی حضرت عمر نیچے اترتے اور وہ غلام سوار ہوتا اور حضرت عمر اس کی اس کی سواری کو لے کر چلتے اب بندہ جو لگاؤ اب ہم نے کیا کبھی اپنے ہی اپنی دکان پر کام کرنے والوں کہ ہم نے کبھی خدمت کی ہے ہمارا کون اب اتنا فلو پانشاہ وہ غلام کو کہہ کہ تو سواری پر میں میں اس کو چھیج کر لے جاتا ہوں پورے راستے میں باری باری کبھی حضرت عمر بیٹھتے کبھی وہ غلام بیٹھتا سمجھ ایک ہی سواری کوئی آگے پیچھے نہیں کہ 2-4 رنٹ آگے 2-4 رنٹ پیچھے جو آم طور پر ہوتا ہے آج کار کا وہ کپڑے دیئے کپڑے پیدھنے چل تھوڑا چند یہ کپڑوں کی بنیاد پر میرے دن پر کچھ بنا سر پڑتا ہے مجھے نہیں پہنے ہیں اوٹھے کپڑے چین کر لیے اور پیوند وارے کپڑے پہنے ہیں ہے اب یہاں تو پرسنالیٹی گرانے کے لیے ہم لوگ تو بلکل وہاں اب وہاں کو بیتن مکدس کو فتا کرنے بھائی کوئی ہم تو اگر انپریشن ماننی چاہیے کچھ انپریشن اب وہاں انہوں نے وہی پیوند وارے کپڑے پہنے جیسے اللہ تعالی نے وہ رومیوں نے دیکھا تو بیتن مکدس کو دے دیا وہاں لے بہتن مکدس پتا ہو گیا سمجھ رہے ہو اصل اندروں نے طاقت ہمیں پیدا کرنے ہیں حضرت اللہ تعالی نے ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم جاننی شہادتاں فی بلد رسولک اللہم جان شہادتاں فی سبیلک و وفاتاں فی بلد رسولک اے اللہ تیرے راستے کی مجھے شہادت دے اور تیرے نبی کے شہر کی موت دے اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا مدینہ منورامہ تو جنگ و جدال ہوئی نہیں سکتا اب حضرت عمر دعا ماند رہے کہ اللہ تیرے نبی کے شہر کی موت اور تیرے راستے کی شہادت اللہ حضرت عزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے پڑھے تو یہ فیروز نامی ابو لولو اس کی پونیت تھی وہ آگے پڑھا اور اس طرح عمر رضی اللہ تعالی نے کو دو دھاری جو اس کے پاس نیزہ تھا اس سے ٹک کیا اور پورا چیر دیا وہی حضرت عمر کی شہادت کا سبب بات سمجھ رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی پیشہ دے ہو اور جو پیشے کھڑے تو ان کو آگے کر دیا کہ تم نماز پوری کراؤ اب یہاں تو ہمارے پیٹ میں گھر جو تھا نہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں پھر دیتے ہیں یہ حالات سمجھ میں نہیں ہوں گے بھائی جب تک تو نہیں شدرے گانے وہاں تک کچھ ہونے والا نہیں ہم پھر باتیں تو ایسی کریں گے کہ ایسا رکھتا ہے کہ میں پورے دنیا کے کروڑوں کو مسلمان ہو جائے تو بھائی یہ کروڑوں انسانوں پر اسلام کو نافذ کرنا یہ آسان کہ ہمارے پانچھوٹ کی بوڑی پر اسلام نافذ کرنا سکتا ہے یہ پانچھوٹ میں تو نافذ نہیں کر رہا ہے اور کروڑوں کی تمنہ کرتا ہے یہ خیالست و محادست و جروع یہ تو بے وکوفی والی بات ہے سمجھ رہے ہو تو بھائی حضرت عمر کی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح حق پرستی یہ شہدہ جربلا بھی تو حق پرستی کے دیکھر گئے ہمارے داور آنکھل ہمارا معاملہ کیا ہے کوئی ماندار کا معاملہ ہوگا نہیں نا اس میں کہیں گے بھائی انصاف کرنا بھائی انصاف کرنا سمجھ رہے ہیں کوئی غریب کا معاملہ ہوگا نا بھائی دیکھو میں تو حق بولنے والا ہوں بورا لگے دواروٹی یادہ کھا لے نا بھائی یہ کیسا وہاں کو کہتا ہے تم ملتا لڑی حق بولنے والا یہ سب بہت بڑھ گیا ہے یہ یاد رکھا ہے شیکڑوں فیرون مسلط ہوگی اگر ہم نے زندگی نہیں بدلی تو ایک فیرون نہیں شیکڑوں فیرون مسلط ہوگی ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات کی ریایت کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سیدنا عمر شہدہ کربلا اور تمام شہدہ اسلام اللہ تعالی بہتر بدل عطا فرمائے اور ان کی جو روحانی کیفیت تھی اللہ تعالی وہ روحانی کیفیت کا کچھ حصہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا